مختلف ملکوں مختلف ملکوں انسان جو بادشاہ بھی بادشاہ ہو یا بڑا ہو وہ اپنے آپ کو بازوحہ اپنی عظمت کے اظہار کیلئے جمع میں متقلم میں خطاب فرماتا ہے بادشاہ کہتے ہیں ہم یہ کریں گے لیکن جب اسے آپ کہا جائے تو اس میں اس کی شان نہیں اسے تو کہا جائے تو زیادہ شان بڑھتی ہے پس اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو تو انا بھی کہتا ہے اور ہم نہنو کہہ کے بھی اپنے آپ کو خطاب فرماتا ہے لیکن ہر جگہ اسے کبھی جمع میں نہیں بتا خطاب کیا گیا اس اکیلے خطاب میں عظمت شان ہے نہ کہ کسرت شان کسر شان کیونکہ جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے بعض افعہ اس خیال سے بھی تو شان کا موجب بنتا ہے کہ تیرے سوا کوئی نہیں اور توحید کے معنی سے پیدا ہو جاتے ہیں پھر آپ کہنے میں ایسے خطرات بھی ہیں جیسے کہ عیسائیوں کے میں عقائد میں یہ بات آگئی کہ ایک تین بھی ہو سکتا ہے جمع ہے تین الگ الگ فرض ہونے کے باوجود ایک ہیں تو اس میں آپ اگر کہا جائے تو کسرت کے معنی اس طرح سے بھی انسان ذہن کو لے جا سکتے ہیں گوئے ایک وجود ہے مگر ہے اس سے زیادہ اندر سے تو توحید کے حفاظت کے لیے باقی عقائد سے اختلاف کے لیے اور پیار کے اظہار کے لیے جب پیار بڑھ جائے تو یو پی وغیرہ میں جب بچوں کا بھی بہت عدد کرتے ہیں آپ کہتے ہیں مگر بیویاں خامد کو تو کہہ دیتی ہیں اور تم کہہ کے مخاطب کرتی ہیں جو واحد کے صغیر کے لیے آتا ہے یہ خاص ان کی ادا ہے کہ غیر معمولی اپنا عیت ہے اور پیار بہت ہے شنانچہ میں نے دیکھا ہے پاکستان میں بھی کئی عورتیں باوجود اس کے کہ ویسے بہت عدد کرتی ہیں مگر اپنے خامد کو تم کہہ دیتی ہیں اور ان کے رواجی چل رہا ہے یہ بتانے کے لیے کہ یہ تم سب سے زیادہ قریب ہے اور بیتکلفی سے اسے ہم تم کہہ دیتے ہیں یہ سارے مختلف پیلوں ہیں ان میں سے کوئی بھی ان کو سوچ جاتا تو بہر خر تسلیح ہو جاتی ہے نیکس